توحید مضبوط کر لیے لیکن ایک بات یاد رکھئے گا اپنا جو قانون ہے وہ سیکولر ہے لیکن پبلک سیکولر نہیں ہے تو ان کو ہمورا کیسے صحیح راستے کی طرف لا سکتے ہیں یا ان کا دل جیت سکتے ہیں وہ ایسے ہی دل جیتیے گا جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل جیتا ہے حدیث مسناد احمد حدیث نمبر 14249 نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ لیٹے ہوئے ہیں غورس بن حارس نام کا ایک آدمی آیا تلوار لٹک رہی آپ کی اس نے نکالا اور کہا مئیم ناؤکا مئنی کون بچائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اللہ یہ ہے عقیدہ توحید جب تک اللہ نے آپ کی جان رکھی ہے جان رہے گی جان نہیں جانے والی ہے کہا اللہ اور اس اللہ میں اتنی تاثیر تھی کہ تلوار گر گئی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لیا خوشاہ کون ہے جو بچا سکتا ہے تو سامنے والے کے پاس تو ایمان تھا ہی نہیں اس نے کیا کہا کنک خیر آخذن آپ بھلے کے بیٹے ہیں آپ کی بچا سکتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھئے دل جیتیے لوگوں کا دل مت چیریے دل جیت لیجئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آپ کلمہ پڑھیں گے تو اس نے کہا نہیں اسلام تلوار سے نہیں بلکہ اخلاق سے پھیلا ہے اس نے کہا نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَخَلَّا سَبِیلَا رَاستَ چھوڑ دیا اب یہ پوائنٹ پر غور کیجئے یہ تو اسلام کا اخلاق ہے مسلمانوں کا اخلاق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے قرآن کا اخلاق ہے کوئی زور زبردستی نہیں اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے اس نے ایک بات جو کہی وہ کام ہم اور آپ کر سکتے ہیں اس نے یہ کہا کہ اب میں آئندہ کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں رہوں گا جو آپ سے لڑیں گے وہ غیر مسلم تھا لیکن کہا اب جو لوگ آپ سے لڑتے ہیں میں ان کے ساتھ نہیں رہوں گا ان کا ساتھ کبھی نہیں دوں گا اور میں تو آپ سے کبھی لڑوں گا ہی نہیں کہ آپ نے میری جان بخشی کر دی ہے مجھے معاف کر دیا ہے تو اب میں کبھی نہیں لڑوں گا اور جو آپ سے لڑتے ہیں اس کا ساتھ بھی نہیں دوں گا دو چیز نمبر تین جب وہ اپنے لوگوں کے پاس گیا تو کہا میں تم لوگوں کے پاس سب سے بہترین انسان سے مل کے آیا ہوں تین پوائنٹ پر یاد رکھئے نمبر ایک اب میں کبھی نہیں لڑوں گا نمبر دو جو لڑتے ہیں ان کا ساتھ بھی نہیں دوں گا نمبر تین بہترین انسان سے مل کے آیا ہوں جبکہ اس نے کلمہ بھی نہیں پڑا آج ہمارے اور آپ کا اخلاق ایسا ہے ایک جملہ کہہ دوں برا لگے گا مسلم دکاندار اکڑ کے بات کرتا ہے اور پکڑ کے پیسہ لیتا ہے اگر کوئی آج آئے ہمارے یہاں تو مسلم دکاندار کو آپ دیکھئے اکڑ کے بات کرے گا اور پکڑ کے پیسہ لے گا مطلب مطلب نہیں سمجھے پکڑ کے پیسہ لینا مطلب اتنا پیسہ لے لو اتنا منافع لے لو کی دوبارہ آئے نہیں کیا معلوم نصیب ہو کیا نصیب ہو تو مسلم دکاندار اکڑ کے بات کرتا ہے پکڑ کے پیسہ لیتا ہے اور وہی غیر مسلم دکاندار آداب سے بات کرتا ہے اور عدب سے پیسہ لیتا ہے مالواریوں سے سیکھئے آج ہماری اور آپ کی دکانیں چلتی کیوں نہیں ہیں برکت ختم ہو گئی ہے کیونکہ ہماری حرکت وہ اسی ہے اس لیے برکت ختم ہو گئی اور برکت کے چکر میں ہم اور آپ نہیں ہیں یتنا بڑا مجمع ہیں کوئی کہہ دیں مولی صاحب مجھے برکت چاہیے نا 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 یتنا بڑا مجمع کوئی کہیں مولی صاحب برکت چاہیے نا 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 سب یہ کہیں گے مولی صاحب مجھے قسرت چاہیے زیادہ چاہیے یاد رکھے گا یاد رکھے گا قسرت کسرت اللہ سے کبھی بھی کسرت نہ مانگئے بلکہ برکت مانگئے اس لئے ہم اور آپ جب ویتر والی دعا پڑھتے ہیں دوستے اندر ہیں کتاب السلاح 14-25 وَبَارِكْ لِي فِي مَعَا طَيْد میرے لگ تو جو کچھ مجھے دینے والا ہے اس میں تو برکت عطا فرماؤ اس لئے رو رہے ہیں ہم اور آپ صحابہ کرام سے زیادہ پیسہ ہے ہمارے پاس ایک صحابی کی بیلڈنگ آپ بتا دیجئے جو اب تک ہے ایک صحابی کی بیلڈنگ لیکن میں ایک صحابی کا بینک بیلنس بتا دوں گا اگر سننا چاہتے تو بتا دوں ایک صحابی ہے عثمان غنی رضی اللہ جن کے نام کا بینک بیلنس آج بھی مدینہ میں ہے تو ایسا بینک بیلنس چالو کیجئے جو نیکیوں والا رہے صدقہ خیرات والا رہے یہ پوری بیلڈنگ ہے جو ہم نے بنا رکھ کیا وہ سب ختم ہو جانا لیکن جو بینک بیلنس نیکی والا ہے وہ قیامت تک رہے گا صحابی کرام کی ایک بھی بیلڈنگ کہیں بھی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بیلڈنگ کہیں بھی نہیں ہے کسی نبی کا کوئی گھر کہیں بھی نہیں ہے کوئی بتا دے دنیا میں کہاں پر ہے موسیقا موسیقا